اللہ رب العزت اور نہ کسی صحابی کو اور نہ امت یا کسی اور فرد کو جیسے قرآن مجید کی فضیلت دی گئی نا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب اس کی حفاظت کی یہ گارنٹی اور زمانت یہ رتبہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا اسی طرح حضور اسلام کی جسمِ اقدس اور آپ کی حیاتِ ظاہری کی حفاظت کی زمانت جیسے قرآن کی حفاظت کی زمانت اللہ نے اپنے اوپر لی ایسے آپ کی حیاتِ ظاہری کی دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہنے کی زمانت بھی اللہ پاک نے خود اپنے ذات چھے وَاللَّهُ يَقْسِوكَ مِنَ النَّاسِ میرے حبیب اس کائناتِ انسانی کا کوئی فرد اپنے ہاتھ سے آپ کی موت کا باعث نہیں ہو سکتا آپ کو موت کے گھاٹ ماز اللہ نہیں ہوتار سکتا دشمنوں اور انسانوں کے ہاتھوں سے گزند پہنچنے سے جو باہر سے موت ہو جائے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا اللہ نے گویا قسم کھا لی وعدہ کر اور جس دن یہ وعدہ اترا وہ خاص حضور علیہ السلام کی ذاتِ پاک کے لیے تھا اس دن آپ نے اپنے مسلح گارڈز اور محافظ جو حضور علیہ السلام کی سنت تھی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اس دن ان کو چھٹی دے دی فرمایا اب تم آزاد ہو اب اسلام کی حفاظت کے دیگر امور انجام دو میری ذات کی حفاظت کے لیے جو مسلح گارڈ رہتے تھے آج تمہاری ڈیوٹی ختم اور اللہ نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے دی اب اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے کیا اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے ہے ہمارا بھی ہمارا بھی اللہ ہی محافظ ہے باقی کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا ہے کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا ہے یہ ایک کوشش ہوتی ہے ایک تدبیر ہوتی ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور قرآن کا حکم ہے اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو حکم قرآن کا اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو یہ عمر التوکل کے خلاف نہیں ہوتا حکم قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا تبکل اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اللہ پر تھا اور آیت کے اترنے کے بعد بھی اللہ پر تھا یہ تو معذر اللہ نہیں ہے کہ آیت اتری تو تبکل قائم ہوا اور پہلا زمانہ جو نبوت و رسالت کا گزارا اس وقت تبکل نہیں تھا نہیں اس وقت بھی تبکل تھا مگر جب یہ آیت اتری تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکرم اب آپ کی جسمانی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے ان کی اور ڈیوٹیاں لگا دے اب اللہ خود گارڈ ہو گیا تو اس سے قبل حضور علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ رکھتے تھے اور آپ کے دروازے پر بھی محافظ گارڈ پہرہ دار رہتا تھا جنگوں میں سفر میں حضر میں رات سوتے جاگتے جہاں جاتے آپ کے خیموں کے باہر صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ اسلحہ یری تلوار لے کر آپ کی ہمیشہ حفاظت کا پہرہ دیتے تھے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ یہ جو پہرہ ہے گارڈ کا سیدنا علی شریخ خدا نے بھی دیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیا ہے خلفہ راشدین نے بھی دیا اور کئی اور نے چودہ سے زیاد مختلف گارڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وقتوں میں حتیٰ کہ آپ کی جالی مبارک کے اگر آپ جا دیکھیں ریاض الجنہ میں اگر آپ جائیں تو جالی مبارک میں بھی کچھ ستون ہیں مختلف ستون ہیں ریاض الجنہ میں جو لگے ہوئے ان میں ایک ستون ہے استوانت الحرس استوانت الحرس حرس گارڈ کو کہتے ہیں فوجی محافظ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں محافظ کو کہتے ہیں وہ ستون اس وجہ سے قائم ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام جب در دولت میں ہوتے تو اس جگہ ایک صحابی مسلح ہو کر بطور گارڈ کھڑے ہو کے پہرہ دیتا تھا تو جہاں ہر وقت حضور علیہ السلام کا مسلح گارڈ کھڑے رہتا تھا محافظ اس جگہ کی نشان دیئی کے لیے ستون بن گیا کہ یہ حرس یعنی محافظ کی جگہ ہے تو ریاض الجنہ میں موجود ہے اور یہ جاری رہی یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور امت کے لیے سنت تھی مگر اس پہرے کو اس دن ختم فرمایا جس دن وہ آیت اتری اور آیت میں اللہ کا اعلان آ گیا کہ آج سے یہ ذمہ داری میں نے خود لے لی اب اللہ کا چونکہ وعدہ ہو گیا اب حضور علیہ السلام کو کوئی شخص ایسی گزند نہیں پہنچا سکتا تھا جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے گویا زمانت ہو گئی کہ آپ کی وحثال جب بھی ہوگا اور وفاد جب بھی ہوگی وہ تب ہی موت کی شکل میں ہوگی کسی دشمن کے حملے اور وار کے نتیجے میں آپ وحثال نہیں فرمائیں گے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ یاد رہی یہ آیت آبی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی